بسم اللہ الرحمن الرحیم جوکٹر آسف مقصود بٹ یہ راولپینڈی کٹاریا مارکیٹ کے ساتھ ملیا اسلامیا پارک یہاں پہ ترگیبن بہت سے فیملیز آتی ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں اسپیشلی فیملیز بہت سے آتی ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ ہم روزانہ یہاں پہ آتے ہیں اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری جگو پہ اس طرح کا کچھرا ہمیں یا بہت سارے ریپرز ملتے ہیں شاپرز ملتے ہیں آپ سب سے ایک گزارش ہے پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان ہمارا گھر ہے اس گھر کو ہم نے صاف رکھنا ہے اس کے ہر کونے میں ہر گلی میں محلے میں ہم نے جو صفائی ہے اس کو عمل میں لے کے آنا ہے تو کائنلی اپنا کردار دا کریں جب بھی آپ پارک میں جائیں جس بیگ میں آپ چیزیں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے یا ایک شاپر بیگ ساتھ لے جائیں اور کائنڈی ان چیزوں کو شاپر بیگ میں ڈال کے پور ڈسمنٹ میں لازمی ڈالیں ٹھیک ہے یہ آپ عمل کریں گے تو پاکستان صاف رہے گا اثر ویس جتنے بھی لوگ یہاں پہ جو گنگی پھیلائیں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ وہ جو ویس پور منیجمنٹ ہے وہ ہوتی جائے گی کیونکہ ان جگہوں کے اوپر آپ لوگ ہیں آپ لوگوں نے ہی جو ہے وہ یہاں پہ صفائی کامل کرنا ہے کوئی اور مخلوق نہیں آئے گی کسی اور پیرنٹ سے کوئی چیز نہیں آنی کوئی ایلینز نہیں نیچے آنے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہاں کے صفائی نہیں کرنی ابھی میرے ساتھ میری چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں آپ نے بچوں کو بھی جب ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہیبٹ ڈویلپ کریں ان کو یہ بتائیں کہ یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا ہمارا گھر ہے ٹھیک ہے تو میری بچیں جو ہوتی ہیں مجھے آتی ہیں تو وہ میں ان کو ساتھ ساتھ صفائی بھی کرواتا ہوں اس میں کوئی حرم نہیں ہے لیکن یہ کوشی کریں کہ اپنا کچھرا آپ خود ڈالیں کہ اور نہ آپ کیا کچھرا آپ کے حصے کا ڈال رہا ہو تو یہ اس کو اپنا ایک قومی فرض سمجھیں اور اس ملک کو صاف اور ستھرا ملک بنانے کے لیے اپنا کردار دار کریں شکریہ